رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے لئے اس کے جان اس کے مال اس کی عزت اس کے عبرو اس کے بچوں اس کی سب پچھ سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے یعنی سب سے زیادہ محبت اس کی manifestation حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے اور جب تک شدید ترین محبت حضور کی ذات سے انسان نہ کرے اس وقت تک نہ ایمان مکمل ہوتا ہے نہ آپ اپنے اندر وہ spiritual dimension کو feel کرنا شروع کرتے ہیں because روحانی dimension کی اساس اس کی center of gravity is connecting to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مختلف dimensions ہیں مثال کے طور پر اگر آپ صحابہ کی زندگیوں میں دیکھئے یا اگر آپ اس وقت کے لوگوں کے عشق اور حضور سے تعلق اور پیار کو دیکھئے تو ہر ایک نے اپنا اپنا اظہار مختلف انداز میں کیا ہے اس کی کل یہ set rule law نہیں بنایا جا سکتے مثال کے طور پر جب حضور وضو کرتے ہیں تو صحابہ کا عالم یہ ہے کہ دیوانے اور جنون اور عشق اور پیار میں اپنے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے there used to be arguments, fights ہو جاتی تھی کہ وضو کو پانی ہم لے کے اپنے اوپر لگا لیں جب حضور کا پسینہ نکلتا تھا پسینہ مبارک تو صحابہ اس کو جمع کر لیتے تھے اور اس سے خوشبو بناتے تھے یعنی it would make finest of perfumes کیونکہ پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وہ سربیوں کے دن تھے انہوں نے حضور کو دیکھا کہ حضور نے گرم چادر ہوڑی ہوئی جیسے کالی کملی ہماری پویٹری میں بڑی استعمال ہوتی ان صحابی نے صرف ایک دفعہ زندگی میں حضور کو دیکھا اس کے بعد ساری زندگی وہ کالی چادر اڑے رہے کہ میں نے رسول اللہ کو اسی شکل میں دیکھا تھا اسی حال میں دیکھا تھا ایک صحابی حضور سے گرمی میں ملے ایک دفعہ زندگی میں صرف اس وقت حضور نے اپنے اوپر کے بٹن یا تکمے تسمے پر کھولے ہوئے تھے گرمی کی وجہ سے اس کے بعد ساری عمر ان صحابی نے اپنے اوپر کے کرتے کے بٹن بند نہیں کیے کہ میں نے رسول اللہ کو اسی شکل مبارک میں دیکھا اسی طرح ایک مرتبہ حضور ایک درخت کے نیچے سے گزرے تو درخت کی شاکھ نیچے تھی تو حضور نے سر جھکا کے وہاں سے اتشریف لے گئے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے نیچے سے جب گزرتے تھے سر جھکا کے گزرتے تھے حالانکہ علی چھوٹے قط کے تھے میں ضرورت نہیں تھی اس بات کی جب لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے فرما اس لئے کہ میں نے رسول اللہ کو یہاں سے اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور پیار میں آپ جس مرضی حد پہ چلے جائیں اگر وہ عمل بزاتے خود حرام نہیں ہے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے اور اس بات کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے مثال آپ کو دیتے ہیں ایک مرتبہ تو بلکہ ایک صحابی نے ایک حرام کام ظاہرا کر لیا لیکن اس کے نتیجے میں جنت کی بشارت لے گئے مثال دیتے حضور نے ایک دفعہ علاج کروا ہے تو خون نکلا آپ کا اس زمانے میں خون نکال کے علاج کرتے تھے ایک پیالے میں آپ کا خون مبارک جمع ہو گیا تو حضور نے ایک صحابی کو دیا کہ لجا کے اس کو پھیک آؤ اب تھوڑے بعد وہ صحابی گئے اور واپس آ گئے تو حضور نے پوچھا کہ خون کہاں پھیکا اب وہ شرما گئے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شرم آئی کہ آپ کا خون میں زمین پر پھیکوں تو میں اس کو پی گیا اب دیکھیں خون پینا حرام ہے لیکن کہتے ہیں عشق رسول کا ان کا عالم یہ تھا کہ ان کو شرم آئی اس بات پہ کہ حضور کا خون مبارک زمین پر جا کہتے ہیں میں پی گیا تب حضور نے کیا فرمایا فرماتے ہیں کہ جس جسم میں میرا خون داخل ہو گیا ہو اب اللہ نے جہنم کی آگ اس جسم پر حرام کر دی ہے یعنی اس حرام فعل اس حرام کام کرنے کے نتیجے میں بھی چونکہ ان کی نیت یہ تھی لیکن یہ سیٹیفیکٹ صرف رسول اللہ دے سکتے ہیں باقی پوری دنیا اور امت کو اپنے آپ کو شریعت کی پابندی میں رکھنا ہے مثال شریعت میں کئی نہیں لکھا ہوا کسی فقہ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ مدینے میں ننگے پاؤں چلیں یا مدینے میں آپ گھوڑے پر مت بیٹھیں عدب رسول کی وجہ سے لیکن امام مالک کرتے تھے امام مالک جنہوں نے موتا امام مالک لکھئے اور حضور کے خادم حضرت انس ان کے صاحبزادے اتنے بڑے امام جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلائے اور دین کو پھیلائے مدینے کے امام انہیں شروع کے دور کے آپ عدد رسول میں مدینے میں گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے تھے کہ حضور یہاں گھوڑے پر سوار ہوئے تو میں ننگے پاؤں چلوں اور جوتا نہیں پہنتے تھے کہ جہاں پہ حضور چلے ہو وہاں مجوتا پہن کے نہیں چلوں گا دیکھیں یہ شریعت کے حکمات نہیں ہیں کہ آپ کو مدینے میں ننگے پاؤں چلنا ہے یا آپ گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتے یہ عشق رسول کی ادائیں ہیں اور چونکہ بزاتے خود حرام نہیں ہیں لہذا اس پہ کوئی پرابم بھی نہیں ہے دیکھیں اللہ تعالی نے منع نہیں کیا صحابہ نے ان باتوں کو کیا اور یہ جانتے ہوئے کیا ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے یہ محبت کے تقاضے ہیں مسلمان قوم زیادہ ریچولز میں بھی تفاصل گئی ہے ہمیں اصل جو روح تھی اب بات یہ دیکھو کہ ایک کام ریچول میں کرنا اور ایک کام جنولی عشق رسول میں دیوانہ ہو کے کرنا دونوں میں زمین آسمان کمتا ہے میں آپ کی بات پھر سمجھتا ہوں لیکن میرا سوال پھر آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو اس ڈیفرنس کو نہیں سمجھتے ریچولز میں پھس جاتے ہیں اور ریچولز کے آگے جاتے ہی نہیں یہ وہی بات ہے کہ آپ ایک زمین سے نکلیں ایک خندق میں سے نکلیں آپ باہر جائیں اور آپ کو سائن پوست نظر آ رہا ہو کہ جنت اس طرف ہے اگر آپ نے اس رستے پر چلیں گے سرات مستقیم کے رستے پر چلیں گے تو جنت پر پہنچیں گے لیکن آپ اسی سائن پوست کو پھول مول ڈاگ گیا وہی پر سجدے کرنے شروع کرتے ہیں تو you will never actually get to جنت اگرید دیکھیں اقبال نے اسی بات کا رونا تو رویا تھا کہ رسمِ ازاں رہ گئی روحِ دلالی نہ رہی کہ رسم رہ گئی ہے روح پتم ہو گئی اقبال نے بات کی ہے اس پر ہم کریں گے انشاءاللہ جو اقبال کا ساری آئیڈیالوجی اور ان کا سارا مشن اس کا تقاضی یہی تھا کہ عشقِ رسول کی روح کو دوبارہ پیدا کیا جائے رچولز میں نہ پسا جائے اور عشقِ رسول کی کوئی حد نہیں ہے you can sacrifice yourself your soul your body your life اگر عمل بزاتے خود حرام نہیں ہے so you can go to any limit and do what you want ماشاءاللہ جزاکاللہ we're gonna take a short break welcome back it's great counting going on in the editing room here but ہم سیدھا چلتے ہیں میں ڈاکساپ فاتمہ سلیم صاحبہ کا ایک سوال اور پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑا زبزست جواب دیا یہ تو خیر آپ نے جواب دے دیا ہے ایک ان کا بڑا interesting idea ایک ایک نگیٹیو 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 جس کا آپ نے پہلے شوز پہ بھی ذکر کیا ہے کہ are spiritual forces being used to connect with the devil as well how do we make sure we don't astray because you say that's a da vinci code the free masonic ritual they use the same terminology which is purification illumination illumination illuminated وان اور بڑا وڑا connection with the divine but clearly it is not divine it's devil perhaps black magic amil babas are same continuation of the same negative energy to be honest i was more familiar with the negative aspect of supernatural powers and the positive influence of spiritual forces until recently which is thanks to you thanks to our gaddi machines fake peeves for maligning mysticism and thanks to mullahs for putting it on the back burner people especially from villages to many educated ones as well who have belief in mysticism go in search of babas and fakirs and mazars and end up with fake fakirs and fall into tawis jadu etc turning them into superstitious apprehensive beings that's a great question دیکھو علی جو دنیا آپ کو نظر آرہی ہے i'll be very straightforward with you here mashallah it's a beautiful question and it deserves a very elaborate answer جو دنیا کا نظام آپ کو چلتا وہ نظر آرہ ہے کہ physical governments ہیں ایک نظام چل رہا ہے حکومت ہیں اور اس سے زیادہ بڑا spiritual نظام ہے جو چل رہا ہے جو اس پورے system کو سنبھال لے ہوئے ہیں پورا قرآن ہمیں اس کی گواہی دیتا اس طرح بڑے بڑے بادشاہ اپنی military planning کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح ان کے آس پاس spiritual forces بھی ہیں جو ان کو adjust کر رہی ہوتی ہیں اور جب تک spiritual dimension physical دیمینشن کے ساتھ کنیک نہیں کرے اس وقت تک physical dimension result بھی produce نہیں کرتی ہے basically physical dimension is nothing physical dimension ہے اپنی perception کے پر depend کرتا ہے اور ہم اپنی زندگی کے ہر مور پہ spiritual dimension سے مدد لیتے ہیں جو آپ گھر سے نکلتے ہو تو کسی کی ماں بین کسی سے لے جائے اور حفاظت سے لے جائے جو دعا کی جاتی ہے آپ کے لئے دعا کا مطلب یہ دعا کیجئے میری سیجھ ٹھیک ہو جائے دعا کیجئے میری انتحان پاس ہو جائے دعا کیجئے میری نوکری لگ جائے دعا کیجئے پاکستان کے دشمنوں کا بیڑا غرق ہو کر دیا تو آج کی زبان میں اگر بات کریں تو اسی ذرا اکسپرین کیا جائے گا اب براہ راست قرآن میں کہاں پر سپرچول فورسز کے مقابلہ بتایا گیا ہے جہاں پہ بہت بڑی سیولیزیشن چینج ہونے جارہی ہیں لیکن سپرچول فورسز کے پاس موسیٰ علیہ السلام آتے اور فیرون جب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لئے آتا ہے تو اپنی فوجوں کو نہیں بھیجتا اپنے جادوگروں کو بھیجتا قرآن میں لکھا ہوئے واقعہ اور اس کی جادوگر سامپ بنا دیتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اس کا مقابلہ کس طرح کرتے ہیں اپنی فورسز سے کرتے ہیں اپنی چھڑی پھیکتے ہیں وہ سامپ بن جاتی ہے اور ان سامپ کو کھا جاتی ہے اور جادوگر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو ہم نے فورسز استعمال کی تھی جو بلیک ماجک سے تھی یہ اتنی پاورفل تھی لیکن ان کو کوئی چیز کھا گئی ہے اور ہڑپ کر گئی ہے it must be دیوائن لیکن وہ تو شیطان سا اتنی لے رہے تھے اور یہ جو فورسز ہمارے سامنے آئی ہیں یہ شیطانی نہیں ہیں ابلیسی نہیں ہیں they are سپر نیچرل دیوائن لہٰذا اس وقت مسلمان بھی ہوگئے یعنی قرآن نے یہ پورا واقعہ لکھا ہوا مسلمان ہوگئے یا اللہ پر ایمان لے آئے موسی علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور فیرون نے بڑا سخت کہا کہ تم کیسے ایمان لے کر آگئے بھی میں کوئی